رحمت اللہ تعالی و برکاتہ سنی بہشتی زیور کا یہ ہمارا پارٹ نمبر نو ہے اور حصہ نمبر یہ ایک ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر چار ہے اس سے پہلے نمبر آپ آٹھ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کیا ہے جو حصے دھونے کے ہیں تحارت میں ان میں سے ہر حصہ کا پورے تین بار دھونہ سنت موقع دا ہے لہٰذا ہر مرتبہ اس طرح دھونے کی اوزو کا کوئی حصہ نہ رہ جائے ورنہ سنت ادا نہ ہوگی اور اس میں چلو کی گینتی نہیں ہے بلکہ پورا اوزو دھونے کی گینتی ہے ایک چلو دو چلو سے کوئی مطلب نہیں ہے بس پورا چہرہ دھوننا چاہیے تین بار گینتی ہے وہ تین مرتبہ ہو اگرچہ کتنے ہی چلو سے دس چلو سے دھونے لیکن تین بار دھوننا چاہیے نمبر پانچ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگہ باندھا جاتا ہے کہ پانی کا بہنہ تو درکنا تاگے کی نیچے تر بھی نہیں ہوتا اس سے بچنا لازم ہے نمبر چھا ہے کہ پانی احتیاط سے خرچ کریں بے سبب زیادہ خرچ کرنے سے بچیں بعض لوگ چلو لینے میں پانی ایسا ڈالتے ہیں چلو بھر سے پانی جو لیتے ہیں اس کے اوپر سے گھرنے لگتا ہے وہ ہی کہا رہے کہ حالانکہ جو گھرہ بیکار گیا اس سے احتیاط چاہیے جس کام کے لیے لے اس کا اندازہ کر لیں مسئلہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو کافی ہے نمبر ساتھ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی موں میں لے کر اوگل دینے یا جلدی جلدی تین بار پچ پچ کر لینے سے کلی اور ناک کی ناک کی فک یا نوک سے پانی چھلا لینے سے وضو میں سنت ادا ہو جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اس کی عادت ڈالنا گناہ ہے اور غسل میں ایسا کرنے سے تو غسل آدھا ہی نہیں ہوتا کہ فرض رہ جاتا ہے اس لیے کہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کا ناک پانی ڈالنا یہ فرض ہے غسل میں اس لیے نمبر آٹھ ہے کہ اس تینجہ کے بعد جو پانی برطن میں بچ رہا ہے پاک ہی ہے اس سے وضو جائز ہے اور اس کا فک دینا گناہ و نجائز ہے یوں ہی وضو کے بعد لوٹے میں جو پانی بچ رہا ہے وہ دوسرے وضو لوگ اسے فیک دیتے ہیں یہ نہ چاہیے کہ سراف میں داخل ہے جیسے کہ اس کو مند ایسی فضول خرچی میں بیکار اس پانی کو خرچ نہ کیا جائے درے مختار رد المتار فتاوہ رزویہ اور بہار شریعت یہ حوالہ ہیں اب یہاں سے ضروری نہایت ضروری نہایت ضروری بتا رہا ہے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو تو جو پانی وضو یا گسل کرنے میں بدن سے گیرا وہ پاک تو ہے مگر اس سے وضو یا گسل جائز نہیں درے مختار جیسے وہ پانی پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے مگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا املی یا پورا ناکھون یا بدن کا کوئی حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے اسی طرح سے جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ جو دھولا نہ ہو پانی میں پڑ جائے یا پانی سے چھو جائے تو وہ پانی مستعمل ہو گیا یعنی استعمال شدہ ہو گیا یعنی وہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں رہا اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا اس کا پینہ اس سے آٹا گودھنا مکروہ ہے ہاں کپڑے وغیرہ دھونے کے کام آ سکتا ہے عورتیں اس مسئلہ کی طرف خاص توجہ دیں وہ اکثر چھنگلی یا کسی املی کی گانٹ پانی میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ گرم ہے یا نہیں اور اس کا انہیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ اب یہ پانی نہ وضو کے قابل رہا نہ گسل کی ہاں ہاتھ دھو کر ڈالے تو کوئی حرج دے جیسے کہ وہ بہت سے ایسے عورتیں جیسے پانی کو چیک کرتے ہیں املی ڈال کر گرم ہے کی نہیں ہے کتنا گرم ہے تو اس سے مطلب وہ مستعمل ہو گیا منہ مستعمل ہو گیا آپ اسے وضو گر گسل گر نہیں کر سکتے ہیں ہاں لیکن اگر آپ ہاتھ دھو کر اس میں ڈالیں گی تو کوئی حرج نہیں یوں ہی اگر ہاتھ دھولا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیا سے پانی میں ڈالا اور یہ دھونا سواب کا کام ہو جیسے کھانے کے لیے وضو کے لیے تو یہ پانی مستعمل ہو گیا جیسے اگر آپ نیت کر لیں گے نہ کہ ہم کو دوبارہ دھو رہے ہیں تب وہ مستعمل ہو گیا یعنی وضو گسل کے کام کا نورہ اور اس کو پینا بھی مکروح ہے نورل ابسار فتاوار ذریعہ وغیرہ جیسے ایسے پانی کو جو مستعمل ہو گیا اگر وضو یعنی وضو گسل کے کام میں لانا چاہیں تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملا دیں یہ سب پانی پانی کام کا ہو جائے گا جیسے ایک لٹا پانی ہے اس میں مونے ڈالے تھے تو اب دو لٹا یا پھر تین لٹا اور اس میں ملا دیں گے تو یہ مستعمل سے زیادہ یہ اچھا والا پانی ہو جائے گا تو اب اس سے ایک لٹا یہ اور دو تین لٹا ہو تین ملا کر پورے پانی سابق بڑھتے پانی سابق گسل کر سکتے ہیں یہ طریقہ بتایا ہیں دعائی کے بارے بتا رہے ہیں کہ کلی کرتے وقت کون سے دعا پڑھیں گے اللہم آئینی آلا تلاوت القرآن وزکریکا وشکریکا وحسن عبادتکا اس کا ترجمہ آپ دیکھیں یا ایرہی میری مرد فرما قرآن کی تلاوت اور اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبارت پر نمبر دو ہے ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑے اللہم آرہنی رائحہ رائحہ تل رائحہ تل جنتی و ترحنی رائحہ تن ناری ترجمہ اس کا ہے یا ایرہی مجھے جنت کی خوشبو سنگا اور جہانم کی بدبو نسنگا نمبر تین مہد ہوتے وقت یہ دعا پڑیں گے اللہم آ بیس وجہ یوم ترجمہ یا ایرہی میرا چہرہ روشن کر جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیا یعنی وہ قیامت کے دن کے بارے مات کر رہے ہیں تو یہاں تک میں اپنی اس ویڈیو میں دو سفہ پڑھا رہا ہوں پہلا یہ سفہ دوسرا یہ سفہ چاہے جہاں تک وہ ختم ہو جائے ایک سفہ یہ اور ایک سفہ یہ دو سفہ پڑھا رہا ہوں آج کی ویڈیو بس اتنا یہ ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں ہماری اسی یوٹیوب چینل پر نئے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ